بسم اللہ الرحمن الرحیم سب ناظرین کو نیا سال مبارک ہو جنوری کی پانچ تاریخ ہر طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کیا ہوگا یورپ دو طرفہ لڑائی میں مصروف ہے اکنومک ریسیشن اور یوکرین کی جنگ کی وجہ سے ایک نیا سٹریٹیجک سینیریو ڈیویلپ ہو رہا ہے ساؤتھ چائنا سیر میں چائنا میں ایک نئی طاقت عمر رہی ہے وہ ہے جپان انہوں نے جیسا ہم نے پچھلے وی لاؤگ میں کہا تھا کہ اپنی نئی ڈیفنس پولیشی کا اجرا کیا ہے اور اس میں they are going to increase their defense budget gradually to two percent اب آپ اندازہ لگائیں کہ 43 trillion dollar کی اکانومی میں two percent defense budget کہاں جائے گا and all this amount will be spent on high tech veterinary aircraft missile systems and technology کیونکہ آنے والی جو جگہیں ہیں وہ ساری technology کی جگہیں ہیں اور اندازہ یہی ہے کہ 20 30 تجھ جپان جو ہے دنیا کی تیسری بڑی military power بن جائے گا اس کا impact ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ساری دنیا پر آئے گا اور ہم یہ بھی آئے گا ہم پہ اس لئے آئے گا کہ انڈیا میں جو جو ہمارے neighbor ہیں ایک نئی defense policy کے بارے میں discussion چل رہی ہے جلل راوت نے جو concept of war دیا تھا یا جو doctrine of war دیا تھا وہ base کر رہا تھا on theaterization یعنی پورے انڈیا میں جو ان کے front ہیں ان کو انہوں نے تھیٹرز میں divide کر دیا تھا جیسے ہمارے خلاف western command ہے یہ northern command ہے اسی طرح eastern command ہے central command ہے پھر دوسرا جو ان کے islands ہیں اس میں جنرل راوت کا جو idea یہ تھا کہ within the theater it will be the united integrated forces جس میں ایئر فورس بھی ہو navy بھی ہو actually یہ concept نہیں نہیں ہے american جو commands ہیں وہ basic more or less اسی پہ کام کر رہی ہیں کیونکہ وہ ہر command within itself self sufficient ہو دی ہے اور chairman john chief coordinate کرتا ہے articulation of command کو جہاں تک تعلق ہے انڈیا کا جنرل راوت کے مہنے کے بعد جو ابھی نئے cds آئے ہیں اور جنرل راولے جو نیا army chief ہیں تو ابھی انہوں نے ایک بیان دیا ہے جس سے ایک نئی بحث چھڑ گئی ہے انہوں نے کہا کہ theaterization جو ہے وہ ایک نہیں ہے وہ ایک راستہ ہے کیونکہ theaterization سے ہمیں کچھ اچھی نہیں ہوگا جب تک ہم اس کو انٹیگریٹ نہیں کر سکے تو انہوں نے کچھ تھوڑا سا ذکر کوڑ سٹار کا بھی کیا کوڑ سٹار ڈاکٹرین کا جو کہ شاید ناظرین کو علم ہو کہ کوڑ سٹار ڈاکٹرین ڈاکٹرین ڈا ہزار ساتھ میں انہوں نے انہوں نے انٹیوڈیوز کی تھی انڈیا نے انڈیا یہ تھا کہ ہمارے جو بارڈرز ہیں ان کے اوپر دو طرح کی پورس ہوتی ہیں ایک وہ ہوتے ہیں جو دفینڈگ ڈیویجنز ہوتے ہیں اور دوسرے ہوتے ہیں جو سٹریک ڈیویجنز ہوتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں ان کا خیال تھا کہ ایسے کومبٹ گروپس منا دیا جائیں جو قوکلی اٹیک کریں اور واپس آ جائیں تھوڑی بہت تیرنٹری کو سیز کریں اور واپس آ جائیں پرپوس is کہ to create a diplomatic and strategic impacts جیسے انہوں نے کوشش کی دی راولہ کوٹ میں یہاں پلواما میں انہوں نے کوشش کی تھی کہ پلواما کے بعد سٹریک کی جائے اور اللہ وہ کوئی سٹریک نہیں تھی وہ ایک دکھاوہ تھا وہ فیل ہو گی تھی کونسپٹ تو بہرحال اب ایک نئی بحث جو ہے کہ کہ تھیٹرائزیشن جو ہے it is not the end کیونکہ ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ بہت پاکستان اور اندین جو فورس ہیں ہم ماری جو ڈاکٹرین ہے ابھی تک گو اس میں چینج آتی جا رہی ہے وہ کونسپٹ کنونشنل وار پہ چلیں اب کنونشنل وار بھی جی کونسپٹ ہے وہ فیزیکل وار ہے تو فیزیکل میں گراؤن فورس آ جاتی ہے ائر فورس آ جاتی ہے نیوی آ جاتی ہے لیکن ڈوینز وار جو ہیں وہ چینج ہوتی جا رہی ہے اس کو اب دیکھنے کی ضرورت ہے یہ ہی انڈیا میں بھی احساس ہو رہا ہے کہ ہم ایک کونسپٹ ابھی یہ ڈیویلپ ہوئی انڈیا میں کہ ہم انٹرنلی جو بات ظاہر تو نہیں کرتے ان کا ٹی وی تو بہت شہر مچاتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے لیکن انٹرنلی وہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ فلسکیل وار with china and india is not possible کیونکہ اگر وہ ہوتی ہے تو وہ اس کا جو impact ہے جو اس کے losses ہیں وہ اتنی انورموس ہوں گے کہ اس کا زیادہ نہیں کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں تین چار چیزیں جھوڑی ہوئی ہیں ایک انڈیا بہت زیادہ dependence ہے chinese جو trade balance چل رہا ہے انڈیا کا اور دوسرا جو ہے جی کونسپٹ بار پی ایلے کا اور انڈیا ابھی کا دونوں بلکل مختلف ہے پی ایلے is no more concentrating on physical وہ ہم آگے ابھی بات کریں گے وہ کر رہے ہیں جو domains of war انڈیا کی دوسری domains ہیں ان کے اوپر مسلند انڈیا میں یہ احساس پوری طرح ہے کہ پاکستان میں واک آور نہیں کر سکتے انڈیا کیونکہ ہم نے بیلنس جو بیلنس آف پاور فورٹی سیون کے بعد اس کو مینٹین رکھا ہے انڈیا نے ایک ایکشن لیا ہے ہم نے دوسرا ایکشن لیا ہے انہوں نے کوڈ سٹارڈ لیا ہے ہم ٹیکنکل نیکلل لیا ہے اس طریقے سے ہم نے ایک بیلنس کو پر قرار رکھا ہے اور اب بھی کوشش یہی ہے کہ بیلنس اس لیے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ واک آور تو نہیں ہو سکتا جتنے مرضی نعرہ بازی کر لیں لیکن وہ سیونٹی وان کے اس پاکستان کے ایکسپیلینس کو دھورانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان کو اندر سے کم دھوڑ کریں پولرائز کریں اس کے اندر سے دستہیں پیدا کرو آپس میں لڑیں اور پھر آپیں محقہ ملے گا کہ ہم وہ ہماریٹیریان گراؤنس پر اور جوسے سٹیٹی کی گراؤنس پر ہماریٹیریان گراؤنس پر کریں اگر انڈیا میں طاقت ہوتی تو ہماری جو لائن آف کلٹرول پورٹی سیونٹ سے ہے جو پہلے سیز فائر لائن کہلاتی ہے آج تک اسی جگہ ایک انچ بھی وہ اس کو اپنیٹریٹ نہیں کرسے وہ سیز فائر لائن یا لائن آن کنٹرول اسی طرح ہیں جس طرح پاکستان سے آج تک بار انڈیا میں چینجز ہیر انڈیا اگر ان میں طاقت ہوتی تو کر چکے ہوں اس لئے پولرائز پاکستان پاکستان اسی پولیسی ہوتے ہیں یہ ہم نے آگے دیکھ لائے اب کیا وہ اس پاکستان جیسی سیچویشن پیدا کر سکتے ہیں جواب یہ ہے یس اور نو یس اس لئے کہ اگر ہم آپس میں نڑتے رہیں ہم اپنے اندر ایک گینجز پیدا کرتے رہیں تو دشمن کو موقع بھی کیونکہ ابھی جیسے ہم آگے چل کے سیناریو کو ڈیفیلٹ کریں گے اور اگر ہم آپس میں جھوڑے ہوئے ہیں طاقتور ہیں اپنے اختلافات اپنی جگہ بازیت قوم بھی کرتے ہیں تو پھر کوئی بندہ آپ کے اندر وہ پولیس آئی جو اس پاکستان کی پوزیشن اور تھی وہ فورٹی سیون سے آن ورڈ بھی مسئلہیں چل پڑے تھے کیونکہ فورٹی کا جو ریزولیوشن تھا اس میں یہ ہی تھا کہ دونوں کا سائٹ پہ جو مسلم مجورٹی ایریاں ہیں they should be sovereign country اس لئے کہ بیچ میں اتنا ہزار میر کا ایک گیپ تھا جو کہ کوسٹائل کنٹری انڈیا بیچ میں تھا اس کی منجمنٹ انڈیا بھی چل رہی ہے کیا ہمیں جو اس پرنٹ باہر لڑنی پڑے گی ایک طرق چائنا اور پاکستان تو جو میری اسیسمنٹ ہے کہ انڈیا نے ایک سٹیٹڈ پالیسی بنائی ہے کہ وہ چائنا کو انگیج رکھیں گے لیکن جنگ نہیں ہوتے بھی ایک محول رکھیں گے محول رکھیں گے جو کہ ان کو پتا ہے کہ وہ محول رکھیں گے جو جو محول رکھیں گے ایک محول رکھیں گے ایک محول رکھیں گے ایک محول رکھیں گے فزیکل آرمی نیوی ایر فور جو موجودہ ہے اس کے بعد سائبر وارفیر جو بہت اپورٹنٹ ہے اور چائنیز آر ایکسپورٹ ان ڈیٹ اور ہم ہمیں ان سے بینیفرٹ لینا چاہیے الیکٹرانک وارفیر منوورز دیوال منوورز اس میں ہم کمزور ہیں اور ہمیں دینا پڑے گی سپورٹ شائنا کی سپیس ہے اور پھر نیر سپیس جس میں ہمارے مزائلز آپریٹ کرتے ہیں سپیس میں ہمارے سیٹلائٹ ہیں اور پھر سب سے بڑا جو ہے وہ انفرمیشن وارفیر ہے جو اس وقت انڈیا میں پاکستان کی خلاف فل سکیل چل رہی ہے اب کوئی ٹی وی اٹھا کے دیکھ لیں صبح شام پروپگنڈا ہو رہا ہے پاکستان کولیپس ہو گیا پلاکستان میں ٹکڑے ہو گئے پاکستان کو تالبان نے دھمکی دے دی کیوں ہو گیا وہ ہو گیا اور اس میں جو استعمال کر رہے ہیں ٹی وی ہے انڈین میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا ہیں سوشل کانٹیکٹس ہیں پھر سوبرس ایلیمنٹس ہیں پھر ڈریکٹ سوبرس انٹرویرنس ہیں جیسے بلوچستان میں ہے سندھ میں بھی وہ پیسہ ڈال رہے ہیں تو ہم انشاءاللہ اگلے بی لاغ میں اس سے آگے چلیں گے کہ what to do شکل م encompassورت نیشک نیشک م واقع من